بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چر رہا تھا بابو خیار العیب اور جو آخر میں کل مسئلہ پڑھا تھا اسی کو آخری دو تین سطریں دوبارہ پڑھتے ہیں تاکہ اگرہ مسئلہ جو اس کے ساتھ منسلک اور مرتبط ہے ان دونوں کو سمجھنے میں سہولت بھی ہو جائے اور پیچھلے سبہ کے آخر میں لڑکے نے کہا بھی تھا یہ سطر دوبارہ سمجھیں تو ہمارا بنے گا مکتبہ رحمانیہ کا سفہ نمبر چوالیس اور مکتبہ بشرہ کا 65 دیکھیں بھی اس کو جس آدمی نے کپڑا خریدا زاہد نے مجھ سے کپڑا خریدا پھر اسے نے اس کپڑے کو کاٹ دیا جب کاٹا فواجد بھی عیبا کاٹنے کے بعد اس نے اس میں کوئی عیب دیکھا کہ یار یہ تو ایسا عیب تھا جو بھائے کے پاس بھی تھا رجع بالعیب تو عیب کی وجہ سے نقصان کی تلافی کر لے گا کپڑا ہزار پہ کر لے کر رہا تھا وہ جو عیب ہے اس کی وجہ سے کپڑا آٹھ سو کو بکنا چاہیے تھا یہ دو سر پیہ باعے سے واپس لے لے گا لیانہو امتنہ رد بالقطعی کیونکہ کپڑا کاٹنے کی وجہ سے اب رد الالباعی تو ممتنے ہو گیا نا اس لیے کہ میں نے کوئی صحیح سالم کپڑا دیا تھا اور یہ مجھے کٹا ہوا دے رہا ہے کیونکہ کٹنا یا بھی ایسا عیب ہے جو ابھی پیدا ہوا ہے بھائے اگر یہ کپڑا واپس لے گا تو اس کو عیب دار کپڑا لینے کی وجہ سے نقصان ہو گا لہذا رجوع بالعیب کر لیے جائے اگر بھائے کہہ دیتا ہے کہ میں اس کپڑے کو اسی طرح قبول کر لیتا ہوں ٹھیک ہے کٹا ہوا واپس آنے دو اور جو ہزار پیہ میں نے تم سے لیا ہے مجھ سے ہزار پیہ واپس لے لو بعض دفعہ بھائی یہ سمجھتا ہوتا ہے کہ یہ کٹا ہوا بھی مجھے دے دے تو بھی میرے بارے میں ہے اس لیے کہ میں اس سائز کی کسی بڑے آدمی کا سوڈی کٹا ہوگا تو میں کسی دردی کسی اور آدمی کو بیج دوں گا جو دو سے اس کو گوگا تو انہیں کٹوانا ہی ہے الغرد اس کے دین میں جو بھی وجہ ہو وہ کہتا ہے میں اسیت رہی اس کو قبول کرتا ہوں کانا لہو ذالکہ تو اس کو یہ اختیار حاصل ہوگا وہ یہ کہہ سکتا ہے مجھے کٹا ہوا کپڑا واپس دے دو اور پورے پیسے واپس لے لو لئن الامتناع لحق ہی کیونکہ ہم نے کہا تھا نا کہ برد الالبائے ممتنے ہے امتنا ہے نا یہ امتنا لحق البائے یہ تو بائے کے حق کی وجہ ستا ہے نا کہ اس کا حق ہے اس کو معیب کپڑا نہ دیا جائے صحیح سالم دیا جائے تو فَأَسْكَ تَحَقَّهُ اس نے اپنا خود حق ساکت کر دیا کہلے گا ٹھیک ہے میرا حق تھا کہ میں معیب کپڑا نہ لوں لیکن میں لینا چاہتا ہوں وَقَدْ رَضِيَ بِثَوْبِ الْمَعِيبِ اور یہ وہ اسی عیب در کپڑے پر خود راضی ہو چکا ہے لہذا وہ کپڑا اس کو واپس دی جائے فَأَنْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي لَمْ يَرْجَ بِشَئِن اگر مشتری نے یہ کپڑا بیچ دیا کون سا کپڑا جو کپڑا مجھ سے زہد نے خریدا بعد میں کٹا کٹنے کے بعد معلوم ہوا عیب ہے عیب معلوم بھی ہو گیا اس کے باوجود پھر آگے سودا کر کے بیچ بھی دیا اب لم يَرْجَ بِشَئِن اب یہ مجھ سے ایک روپیہ بھی نہیں لے سکتا اب یہ نہیں کہا سکتا دو سو روپے مجھے دو کپڑے میں عیب تو تھا ہی تو میں دو سو روپے آپ سے لے رہا ہوں یہ نہیں کر سکتا کیوں لِأَنَّ رَدَّ غَيْرُ مُمْتَنِئِن بِرِضَى الْبَاعِ اس کا ترمیہ سننا کیونکہ باعے کی رضا کی صورت میں واپسی ممتنے نہیں ہے کیونکہ باعے کی رضا کی صورت میں واپسی ممتنے نہیں ہے کیونکہ میں باعے اگر راضی ہو جاؤں کہ ٹھیک ہے میں کپڑا واپس لینا چاہتا ہوں اب تو اس کی کپڑے کی واپسی ممتنے نہیں ہے واپسی ممکن ہے واپسی ممکن ہے لیکن اب واپسی یہ نہیں کرا سکتا یعنی اب تو اس کو پر راضی بنتا ہے کہ کپڑا واپس کرو واپسی ممتنے نہیں ہے میں خود راضی ہوں جب واپسی ممتنے نہیں ہے تو کپڑا مجھے دے لیکن یہ کپڑا روکر بیٹھے ہوا ہے یعنی آگے جب بیٹھ چیتے ہیں گوئے کہ روک لیں اپنے پاس اب یہ مشتری زاہد آگے بیٹھ کر دینے کی وجہ سے اس مبی کپڑے کو روک دینے والا ہوگا روکر بیٹھ جانے والا ہوگا اور میں کہہ رہا ہوں واپسی ممتنے نہیں ہے میں لینا چاہتا ہوں اور یہ مبی روکر بیٹھا مجھے واپس نہیں کر رہا فلا یرجعو بن نقصان لہذا یہ رجوع بن نقصان نہیں کر سکتا رجوع بن نقصان تو تب کر سکتا ہے جب ہم نے اس کو کہا تھا ابھی واپسی چونکہ ممتنے ہو چکی ہے بائے لینے کیلئے تیار نہیں ہے وہ کٹا ہوا کپڑا لہذا اس کا نقصان لے لو اگر بائی راضی ہو جائے تو پھر یہ اس کو کہا جب ہی کپڑا دے اور یہ آگے سے کہا جی میں تو دے نہیں سکتا میں تو آگے بیچ دیا ہے تو اس نے کپڑا روک ہے نا جب کپڑا روک ہے تو رجوع بن نقصان کیسے کرے گا کاشے سمجھے آگے فین قاطع وہ پھر واپس نہیں کرے گا جذب زہد نے وہ کپڑا آگے بیچ دیا بس وہ کپڑا آگے چلا گیا اور مجھ سے دو سر پہ نہیں لے سکتا نقصان کی وجہ سے مشترکی مشترکی نہیں اس نے آگے بائے کٹ دیا ہے مجبوری نہیں اس لئے کہ انہوں لکھا ہے فَعِن بَعُقْنِ جب بین السورم لکھا ہے اس نے کٹا ہوا کپڑا بیچا اس حال میں کہ عیب کا علم ہو چکا تھا کٹنے کے بعد اور بائے سے پہلے بین السورم لکھا ہوئے یعنی کپڑا کٹ لیا عیب معلوم ہو گیا اب یہ سودا نہیں بیچا عیب معلوم ہے پھر بھی آگے بیچ دیا ہے اب تو اس کی گوئی مجھوری نہیں ہے یہ چاہتا تو کپڑا واپس کر دیتا اچھا فَإِن قَاطَعَ ثَوْبَ اوپر والی سورہ دیئے تھی کہ اس نے صرف کپڑا کٹا تھا بس اب ایک سٹیپ آگے بڑھتے ہیں فَإِن قَاطَعَ ثَوْبَ وَخَاطَهُ او سَبَغَهُ اگر اس نے کپڑا کٹ دیا اور اس کو سی دیا یا کپڑے کو رنگ کر دیا سرخ رنگ سرخ رنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا رنگ کر دیا جس رنگ سے بلکل وہ یعنی کپڑے میں تبدیلی آ جاتی ہے نیچہ حاشم لکھا ہوئے او سبغ عمر اما لو سبغہ اسود فقدالیک الجواب کالا کر دیا تو اب یہ حکم ہے تو وہ کہتے ہیں یعنی کپڑے میں آپ نے ایک زیادتی کر دی ہے کپڑا پہلے نارمل تھا سوید رنگ کا تھا اب آپ نے اس کو سرخ یا کالا کر دیا ہے تو اس میں ایک اضافہ ہو گیا کہ ایک چیز کا زیادتی ہو گی یا اس کپڑے کو سرخ رنگ کر دیا اولتہ سویکا بھی سامنن یہ سامنن یہ گھی ہے نا سامنن ہوگا چونکہ گھی جم جاتا ہے اور میم پر جزم ہو تو سکون ہو تو چیز ٹھہر جاتی ہے اس لئے سامنن نہیں ہوگا سامنن ہوگا تم دیکھ لینا لوگا تم ایسے نکلے گا سامنن ہے نا سکون کے ساتھ یہ علم اللہ دنی ہے یہ قیدہ چھٹکلے اس طرح کہ میں یاد رکھتا ہوں ورنہ بھول جاتا ہے کہ یہ سامنن ہے یہ سامنن ہے پہلے بھی کہتے ہیں بھول گیا تو میں نے تو پھر ٹوڑکا بنایا تھا گھی چونکہ جم جاتا ہے سکون میں آ جاتا ہے ٹھہر جاتا ہے ایک جگہ اور یہ ہمیم پر سکون ہوگا اچھا یا اس نے ستو کو ملا دیا گھی کے ساتھ اب ستو اور گھی آپس میں مل گئے ہیں ثُمَّ اِتَّلَعَ عَلَىٰ عَيْبٍ پھر وہ عَيْبَرْ مُتَّلِحُوا رَجْعَ بِنُقْسَانِ اب رجوبِ نُقْسَانِ کر سکتا ہے پیچھے تھا کہ کپڑا کاٹ دیا اور آگے بیچ دیا تو رجوبِ نُقْسَانِ نہیں کر سکتا یہاں یہ کہ کپڑا کاٹ کر بیچا نہیں رنگ لگایا ہے اس کو سیا ہے یا کپڑے پر کوئی رنگ لگایا ہے یا ستو کو گھی کے ساتھ ملا ہے پھر اچھا نہیں یہاں یہ ہے سورت مر رہی ہے یہ کچھ کرنے کے بعد پھر آئے معلوم ہوا یہ سورت یوں ہے سُمَّ اِتَّلَعَ عَلَمْ یہ تھا کہ آئے پہلے معلوم ہو گئے تھا یہاں یہ کہ یہ کپڑا سی کر بیٹھا ہوا ہے رنگ لگا کر بیٹھا ہوا ہے پھر اس کے بعد اس کو ہاں پھر اس کے بعد اس کو اے معلوم ہو رہا ہے راجعہ ابی نُقْسَانی اب رجوبِ نُقْسَان کرے گا لِئِمْتَنَائِ رَدِّ بِسَبَ بِزْزَيَادَتِ اس لئے کہ اب بائے کی طرح واپسی ممتنے ہے اضافے کی وجہ سے یہ اضافہ کر چکا ہے نا کیونکہ کپڑا سل چکا ہے تو اضافہ ہے جو کپڑا بغیر سلوات اس کی قیمت اور تھی سلوہ اس کی قیمت اور ہو جاتی ہے اب اس پر اس پر بٹن لگ چکے ہیں اس پر اس کی سلوہ ہی ہو چکی ہے واضح فرق نظر آ رہے یا رنگ کر دیا تو اب اس میں اضافہ ہو چکا ہے ستو کے ساتھ گھی اندر ملا دیا اضافہ ہو چکا ہے لہذا واپسی تو نہیں ہو سکتی کیونکہ اب بیعہ کو فسا کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے فی الاصلی اصل چیز کے اندر یعنی وہ جو کپڑا ہے اور ستو ہے اس اصل کو اندر بیعہ کو فسا کر دو بدونیہ اس زیادتی کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا اضافہ کے بغیر اس چیز میں بیعہ فسا کر دو کیونکہ اضافہ تو مشترک ہے نا جو رنگ اوپر لگا ہے رنگ تو مشترک ہے اس اضافہ کے بغیر وہ اصل چیز میں بیعہ فسا کر دو یہ چیز واپس لے جاؤ یہ تو نہیں ہو سکتا لئنہا لا تنفکو عنہ لئنہ زیادتا کیونکہ یہ جو اضافہ ہے یہ تو اصل سے جدا ہی نہیں ہو سکتا رنگ کیسے جدا کرے گا جو کپڑے پر لگا ہوا ہے ستو میں سے گھی کیسے نکالے گا نہیں نکل سکتا یہ لہذا یہ پتہ چلا کہ یہ بیعہ فسا نہیں ہو سکتی فسا کا مطبہ وہ چیز بائے کو بائے کو واپس کر دی یہ نہیں ہو سکتا اس کے بغیر واپس کرے چیز نکال لے اضافہ نہیں ہو سکتا اضافہ سمیت بھی بائے کو فسا کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے یعنی وہ یوں کر دی اچھا کہ یہ کپڑا لے لو بائے فسا کرتے ہیں رنگ سمیتے لے لو فسا تو یہ ہوتا ہے کہ جو چیز لی تھی وہی چیز واپس کرے یہ فسا ہوتا ہے اور اس اضافہ کے ساتھ بھی بائے کے فسا کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے کیونکہ جو اوپر اضافہ ہے جو قلر لگایا ہے یا گھیر ڈالا ہے وہ تو مبی نہیں ہے اور فسا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل مبی واپس کرو اصل مبی تو واپس نہیں ہو رہا لہذا بالکل واپسی ممتنے ہوگی ہے جب بالکل واپسی ممتنے ہوگی تو رجوع بن نقصان نہیں کرے گا یعنی وہ چیز اضافہ والے نکال لے پھر واپس کرے یہ بھی نہیں کر سکتا اضافہ ساتھ جانے دے تو بھی نہیں ہو سکتا اس لئے کہ وہ مبی نہیں ہے فسق نہیں کہلے گا وہ اس کا بالکل اس طرح گرے کے اصل چیز کا روٹانے ہوگی نا نا فمتانا اردو اصلن بالکل واپسی ممتنے ہوگی وَلَيْسَ لِلْبَاعِ اَنْ يَأْخُدَهُ اور بائے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ مبی کو اضافہ سمیت لے لے پیچھے ہم نے کہا تھا نا کہ بائے کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر وہ کپڑا کٹ چکا ہے تو وہ کٹا ہوا کپڑا ہی لے لے یہاں بائے کو یہ حق حاصل نہیں ہے وہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے رنگ شدہ کپڑا ہی دے دو یا گھی لگا ہو سطو مجھ واپس کر دو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کیوں لِأَنَّ الْإِمْتِنَاءَ لِحَقِّ شَرْعِ لَا لِحَقِّ الْبَاعِ یہاں جو امتنا ہے یعنی واپسی کا ممتنے ہونا ہے وہ شریعت کے حق کی وجہ سے ہے نہ کہ اس باعے کے حق کی وجہ سے ہے اس لئے کہ اگر واپسی آتا ہے تو یہ سود بنتا ہے کیونکہ وہ دیا تھا اس نے دس روئے کی چیز اور واپس لیا بیس روئے کی چیز دس روئے گو پر کلر ملا ہوئے دس روئے گو پر گھی ملا ہوئے تو وہ تو اضافہ لے رہا ہے تو یہ تو سود بن جائے گا اور یہ شریعت کا حق ہو گیا کہ شریعت کہتے ہیں واپس نہیں ہو سکتا یہ مسئلہ ہو گیا فَإِنْ بَاعَهُ الْمُشْتْرِي بَعْدَ مَا رَعَى الْعَيْبَ رَجْعَ بِالنْنُقْسَانِ یہاں یہ مسئلہ شروع ہے اگر مشتری نے وہ کٹا ہوا کپڑا کٹ کر سلا ہوا کپڑا وہ رنگا ہوا کپڑا سطو کے ساتھ گھی ملا ہوا اگر اس کو آگے بیچ دیا عیب دیکھنے کے بعد یعنی اس نے کپڑے میں رنگ لگا دیا سطو میں گھی ملا دیا اس کے بعد اس نے عیب بھی دیکھ دیا عیب دیکھنے کے بعد بھی اس نے آگے بائے بائے کر دی تو اب رجوع بے نقصان کر سکتا ہے بلکل کر سکتا ہے چونکہ پیچھے ہم نے کہا تھا رجوع بے نقصان اس لیے نہیں کر سکتا کہ تم واپس کر دیتے بائے لے لیتا یہاں تو یہ واپس کرے بھی سہی تو بائے نہیں لے سکتا نا تو یہاں وہ کہتے ہیں رجوع بے نقصان کر سکتا ہے اس موقع پر حضرت نے فیق البجوع میں 868 بٹا دو میں بڑا تفصیل سے کلام کیا ہے اور بڑا مفید اور نافع ہے اسی مسئلے کے زمن میں ان کی بارت شروع ہوتی ہے اخراج المشتری انوان ہے اخراج المشتری المبیع عن ملکی اچھا چلیں اس نے اب اگر بیجے تو رجوع بے نقصان کرے گا لئے ان رد ممتنعن اصلا قبلہ کیونکہ واپسی تو بالکل ممتنی تھی مشتری کی بائے سے پہلے بھی یعنی مشتری نے جب بیجا نہیں تھا تو اس وقت بھی واپسی بالکل ممتنے تھی جبکہ اوپر انہیں پڑھتا ہے غیر ممتنے وہاں ممتنے نہیں تھی وہ شروع شروع پہلا مسئلہ جو آج میں نے جہاں سے سوال شروع کیا وہاں تو واپسی ممتنے نہیں تھی کہ بائے واپسی مانگتا تو اس کو دے سکتے تھے یہاں تو واپسی ممتنے ہے تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ واپسی بالکل ممتنے ہے مشتری کی بائے سے پہلے لہذا یہ زاہد مشتری اس رنگ شدہ کپڑے کو آگے بیچنے سے مبی کو روکنے والا نہیں ہوگا روکنے والا اس لئے نہیں ہے کہ بائے یا مبی مانگی نہیں سکتا واپس وعن هذا اسی اصول کے بارے میں ہم نے یوں کہا کونسا اصول کہ مشتری جب مبی کو روک لے تو وہ رجوب نقصان نہیں کر سکتا اور جب مبی کو نہ روکے تو پھر وہ رجوب نقصان کر سکتا یعنی جب مشتری مبی کو روکنے والا ہو کہ بیچنے مبی کو روک لیا ہے جب مشتری نے روک لے تو رجوب نقصان نہیں کر سکتا اور جب مشتری حابس للمبی نہ ہو مبی کو روکنے والا ہے ہی نہیں تو پھر وہ رجوب نقصان کر سکتا ہے اس کے طاعت انہادہ اسی ضابطے کے بارے میں کہ پیش نظر قولنا ہم یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں اِنَّا مَنِشْتَرَ ثَوْبًا فَقَطَعَهُ لِبَاسًا ہم کہتے ہیں کہ بشک وہ آدمی جس آدمی نے کپڑا خریدا پھر اس کو کاتا لباس کے طور پر فَقَطَعَهُ لِبَاسًا اس کو لباس کے طور پر کاتا لیوالا دی صغیر اپنے چھوٹے بچے کے لیے وَخَاتَهُ اور اس کو سی دیا ثُمَّ اِتَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ پھر عَيْبُ پر متلے ہوا لَا يَرْجُعَ بِالنُقصَانِ رجوبِ النُقصَانِ نہیں کرے گا زاہد نے مجھ سے کپڑا لیا کپڑا لینے کے بعد اس نے اس کپڑے کو اپنے چھوٹے بچے کے لیے کات دیا اس کا جو نابالک بچہ ہے اس کے لئے اس نے کہا یہ بچہ میرے بیٹے چھوٹا ہے اس کے بیٹے کا نام اب اسے بیٹے کا نام رکھو بھئی عبداللہ رکھ لیتے ہیں کہتے ہیں یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے عبداللہ تو میں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو یہ سوٹ دے دیا جب اس کو دے دیا تو پھر اس کے لئے کٹے گا ایسے بچہ کپڑا کیا کرے گا غیر سلا ہوا پھر اس کے لئے اس نے کٹا پھر اس کو سیا جب سی لیا تو اب اے پر متعلق ہو گیا کپڑا کٹ گیا سل گیا چھوٹے بچے کا گویا ہو گیا کیونکہ جب کٹ گیا سل گیا تو کپڑا کس کا ہو گیا بچے کا ہو گیا تو بچے کی طرف سے کبزہ کون کرتا ہے بچہ خود کرتا ہے یا اس کا ولی کرتا ہے ولی کبزہ کرتا ہے جب اس نے سوٹ کر سوٹ کاٹ کر سی دیا تو گویا کہ اس نے اب وہ سوٹ بچے کے ملک کرنا ہے تو چھوٹے بچے نہ کر کچھ کبزے میں بھی لینی ہو تو اس کے سرپرس سے کبزہ کرایا جاتے اس کا سرپرس کون ہے یہ باپ ہے تو گویا کہ اس نے خود اپنے پاس کبزہ بھی کر لیا ہے اس سوٹ کے اوپر سم اطلاع علی آئی بن تو اس نے گویا کہ سوٹ پہلے دے دیا ہے آگے اور عیب اس کو بعد میں معلوم ہوا ہے سوٹ پہلے آگے دے چکا ہی ہے کیسے دے چکا ہے اس لیے کہ جیسے سوٹ سی کر اپنے پاس رکھا تو گویا کہ کبزہ کر لیا کبزہ کر لیا گویا کہ سوٹ کسی اور کی طرح منتقل ہو گیا اب عیب دیکھ رہا ہے اب رجوب نقصان نہیں کر سکتا اس لیے کہ تو عیب متلع ہونے سے پہلے ہی کپڑا آگے سپورد کر چکا ہے ایسے ہے نا ابھی عیب پر متلع نہیں ہوا یہ کپڑا آگے چھوٹے بچے کو ہیبہ تن دے بھی چکا ہے سپورد بھی کر چکا ہے سپورد کیسے کر چکا ہے چونکہ اس کا کبزہ بچے کا کبزہ ہے جب کسی کو ہیبہ کر کے سپورد کر دیا پھر عیب نظر آئے تو رجوب نقصان کر سکتا ہے نہیں کر سکتا نا برخلاف بڑے کپڑے کے بڑے بیٹے کے اگر اس آدم نے خود دردی ہے یہ جو کام چھوٹے بچے کے لیے کہتا وہ بڑے کے لیے کیا اس نے ایسے کیا کہ میرا جو بڑا بیٹا ہے عبد الرحمان بالغ ہے تو یہ اس کے لیے میں کپڑا کاٹتا ہوں اس کے لیے کپڑا کاٹا سیا لیکن کپڑا تو اپنے پاس رکھا ہوئے نا اس کا کبزہ بالغ کا کبزہ تو نہیں شمار ہوگا کیونکہ بالغ تو اپنی چیز پر خود کبزہ کرتا ہے نا اس نے بڑے بیٹے کے لیے سیا ہے لیکن بڑے بیٹے کو بھی دیا تو نہیں ہے تو جب دیا نہیں ہے تو گویا کہ اس نے ابھی تک ہیبہ آگے سپرد نہیں کیا تو چیز اسی کے پاس پڑی ہوئی ابھی تک اور جب اس نے بڑے بیٹے کے لیے کپڑا سی لیا سینے کے بعد اس کو دینے سے پہلے اس کو عیب معلوم ہو گیا اب یہ رجوع بن نقصان کرے گا اس لیے کہ اس نے ابھی کسی کو ہیبہ نہیں کیا کپڑا تو ابھی اسی کے پاس پڑا ہوا ہے پہلی صورت میں ہیبہ کر دیا تو حابس للمبی ہو گیا یہ مبی کو روک کر بیٹھا ہوا ہے اس لیے کہ جب کسی کو ہیبہ کر دیا اور دوسری صورت میں جب بڑے بیٹے کے لیے کپڑا سیا ہے پڑا تو ابھی اسی کے پاس ہے لیکن اس کا قبضہ بڑے بیٹے کا قبضہ شمار نہیں ہوتا لہذا گویا کہ یہی مالک ہے جب یہی مالک ہے تو گویا کہ اس نے بیٹے کو بھی سپرد نہیں کیا جب بیٹے کو سپرد نہیں کیا تو اسی کے پاس پڑا ہوا ہے اگر بائے واپس مانگتا ہے تو یہ مبی کو یہ حابس تو نہیں ہے اٹھا کر دے دے گا بڑا بیٹا بھی نہیں کہہ سکتا کہ سوٹ میرا تھا آپ اس کو کیوں دے رہے ہیں کہ میں نے کون سے آپ کو سپرد کیا تھا آپ اس کے مالک ہوئے چھوٹے بیٹے کے وقت اس کا قبضہ وہ بیٹے کا قبضہ شمار ہو گیا تھا تو گویا کہ اس نے چھوٹے بیٹے کو سپرد کر دیا تھا اب یہ فرق سمجھ رہے ہیں اگر بیٹا بڑا ہو تو اس صورت میں اس نے سوٹ سی کر اپنے پاس رکھا اور پھر عیب نظر آ گیا اب یرجعو رجعو بالعیب کرے گا لِعَنَّ تَمْلِيقَ حَسَلَ فِي الْاوَلِ قَبْلَ الْخِيَاتَةِ کیونکہ پہلے بچے کو حاصلہ فِي الْاوَلِ اول صورت کون سی تھی والد صغیر پہلی صورت میں تملیق حاصل ہو گئے تھی سینے سے ہی پہلے میں نے تو آپ کو جو مثالیں منا کر دکھا انہیں تو تخصینے کے بعد دکھلاتا رہا ویسے اس نے تو سینے سے پہلے والی کہی ہے اور یہ زیادہ اسے وزنی ہے کہ ابھی کپڑا سیاہ بھی نہیں تھا اور تملیق حاصل ہو گئے تھی اس لئے کہ جب اس نے چھوٹے بچے کے لئے کپڑا کٹا تو گویا کہ چھوٹے بچے کو دے دی اس لئے کہ اس کی طرف سے قبضہ تو اس ہی نے کرنا ہے تو چھوٹے بچے کی طرف سے اس کپڑا قبضہ ہو گئے تھا سینے سے پہلے یہ تملیق حاصل ہو گئے تھی کپڑا آگے چلا گیا تھا وَفِسَانِ بَعْدَهُ بِالتَسْلِيمِ لَهِ اور دوسری صورت بڑے بیٹے کی صورت میں بَعْدَهُ بَعْدَهُ کا مرجعہ خیاتہ کی طرف ضمیر جاگی خیاتہ کی طرف مذکر منا دونوں ضمیریں جا سکتی ہیں آپ کہیں بَعْدَهَا ہے مرحبا بَعْدَهُ ہے دو لیہا سے اس ضمیر پیچھے جا سکتی ہے اگر تو خیاتہ مصدر ہو تو تو اس اصول کے طرف پیچھے ضمیر جا سکتی ہے اگر مصدر نہ ہو تو پھر کس طاویل سے جاگی یہ پڑھتے رہتے ہیں کئی دفعہ ایسے ہوتے ہیں مذکر کی ضمیر محنس کی طرف لوڑ رہی ہوتی ہے بَعْدَ مَا ذُكِرَ مِنَ الْخِيَاتَةِ بَعْدَ مَا ذُكِرَ مَا ذُكِرَ کی طرف ضمیر جاگی تو مذکر کی جائے گی مَا ذُكِرَ مِنَ الْخِيَاتَ جو پیچھے ذکر ہوا ہے یعنی خیاتہ اس کے بعد ویسے بَعْدَ ہوا جب ہم نے پڑھا تھا بَعْدَ ہُو تھا اس وقت بڑا مشکل ہوتا تھا مذکر کی ضمیر محنس کی طرف جا رہی ہو تو آدمی مذکروں کی طرف دوڑاتا رہتا ہے تو گہرے نظر کے بعد یا متعلق کے بعد پھر جا کر سمجھ جاتا ہے کہ نہیں اس کا مرجع خیاتہ ہی ہے اب پھر اس کو پکا رہنا کے خیاتہ ہے پھر اس کی تعویر ڈھونڈنا تو جی ڈھونڈنا کہ مذکر کی ضمیر محنس کی طرف کیوں جا رہی ہے اس پہ وقت خرچ ہوتا تھا جب اگل دن آکے سبق میں لڑکوں کو بتاتے تھے لڑکے بھی خوش ہوتے تھے کہ ساتھ جی ہم بھی اس پر اٹکے رہے لیکن مسئلہ حال ہو گیا ہے اور یہاں میرے بتانے سے پہلے تو مجھے ٹھیک کر دیتے ہو کہ ساتھ جی یہ تو یوں ہے مَفِثَانِ بَعْدَهُ مَفِثَانِ بَعْدَهُ بِتَسْلِيمِ الْحِ دوسری صورت میں بڑے بیٹے کی صورت میں خیاتہ کے بعد اس کو سپورد کرنے کے ذریعے سے تملیق حاصل ہوگی یعنی کپڑا سی لے گا سی لینے کے بعد اس کو سپورد کرے گا جب سپورد کرے گا پھر تملیق ہوگی جب اگلے کو تملیق ہو جائے گی اب یہ حاب سل المبی بنے گا جبکہ اس نے ابھی تک تو کپڑا اس کو سپورد تو نہیں کیا لہذا حاب سل المبی نہیں ہے جب حاب سل المبی نہیں ہے تو رجوع بن نقصان کر سکتا ہے